بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ ایل شیپ کی جو وال ہے اس کی فانڈیشن میں بریک ور کی کونٹیٹی کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں سیم وہی طریقہ ہے جو ہم نے اس کی فیشن کے لئے اپلائی کیا تھا کہ ٹوٹل لینٹ آف وال اور پلس ویٹ آف فانڈیشن مائنس ویٹ آف وال جو ہمارے پاس ٹاپ کی وال کی ویٹ ہو جو ہم لوگ اس سے مائنس کریں گے تو یہاں پہ ہم کریں گے ٹوٹل لینٹ آف وال اور پلس ویٹ آف سٹپ اور یہاں پہ ویٹ آف اوریجنل وال یہاں پہ میں اوڈن لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی آسانی میں سمجھ آ جائیں تو دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس ٹو والز ہے وال نمبر ون ٹوٹل کا ہے اور وال نمبر ٹو ہے فیفٹین فٹل جیسے کہ میں اس کیریشن والی ٹوٹل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم لوگ جو وال ون کی کونٹیٹی معلوم کرتے ہیں تو اس کا کچھ حصہ ہمارا وال ٹو میں بھی آ جاتا ہے تو یہاں سے وال ٹو سے وہ ہی سام لوگ وہ پورشن ڈیڈکٹ کریں گے لیکن یہاں سے ڈیڈکٹ کریں گے لیکن دوسری طرف وہ ہم لوگ پلس کریں گے تو اس لئے وال ورد جو کونٹیٹی ہے وہ ہم لوگ فارمولے سے معلوم کریں گے جو لنٹ ہے اس کی جو لنٹ ہے وال ور فارمولے سے معلوم کریں گے اور وال ٹو کی جو لنٹ ہے وہ ہم لوگ ایس پر ڈرائنگ لیں گے اب یہ آتے ہیں سیکشن کی طرح تو سیکشن میں جو ہمارے پاس اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہ اس کیریشن اور پی سی سی سارے کلکولیٹ کیا ہے اس کے بعد یہ سٹیپ ون ہے اس کی ویٹ بنتی ہے ہمارے پاس ایک فٹ چھ انچ اور جو ہائٹ بنتی ہے وہ ہے چھ انچ سٹیپ ٹو کی ہے ایک فٹ ڈیڈ انچ یعنی ساڑھے تیارہ انچ اور ہائٹ ہے چھ انچ اور سٹیپ ٹو کی جو ویٹ ہے وہ ہے نو انچ اور ہائٹ بھی ہے نو انچ لیکن نو انچ میں چھ انچ ہمارا ہمارا سیر جنہی گرون لیول سے اوپر ہے اور تین انچ ہمارا گرون لیول سے نیچے ہے لیکن ہم نے یہ ساری چھ انچ کی کوانٹیٹی معلوم کرنی ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے فارمولا کا ٹوٹل لینٹ آف وال پلس ویٹ آف سٹپ مائنس ویٹ آف اوریجنل وال یہ فارمولا حال جگہ پہ استعمال ہوگا اس لئے آپ لوگ اس کو اپنے سارے نوٹ کریں اس کو میں ایکسل میں اٹومیٹک بھی لگا سکتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ اس کو اٹومیٹک لگا لے تو یہ سارے چیزے خود بخود کلکویٹ ہوگی لیکن میرا مقصد ہے کہ آپ کو بلکل زیرو لیول سے سمجھاؤں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو دیکھیں آپ ہمارے پاس جو ہم لوگ معلوم کریں گے بریک ورک ان فانڈیشن اینڈ پلنٹ تو وال ون کے ہم کونٹیٹی معلوم کریں گے وال ون میں ہمارے پاس یہاں پہ ہے اس در سے میں اس کو کھا لیتا ہوں وال ون چیزے hides یہاں پہ لکھا ہوا ہے وال ون اس کے پاس والدول ہے وال نمبر 2 step 1 step 2 اور یہاں پہ step 3 وال دیکھیں ہمارے پاس step 1 اس کا جو نمبر ہے وہ 1 ہے اور لینہ ہمارے پاس بنتی ہے 20.75 20.75 کیسے بنتی ہے ابھی آپ کو کلکولیٹر پہ کرا لیتا ہوں دیکھیں 10.5 ہے ہمارے پاس rate of step جو یہاں پر سٹپ ہے فرسٹ ہے 1.5 فٹ یعنی 18 انچے تو وہ 1.5 فٹ دن گیا تو یہ ہو گیا ہے 1.5 فٹ جو اوڑنر وال ہے وہ ہمارے پاس 9 انچے یعنی 0.75 فٹ ہے وہ اسے ہم لوگ منس کریں گے تو جو آنسر آیا ہے اس کو کیا کریں گے ٹوٹل لیند آف وال جو ہے اس میں پلس کریں گے تو ٹوٹل لیند ہمارے پاس جو وال ون کی ہے وہ پرنٹ یہ اس کو ہم نے اس میں پلس کیا ہے تو اس سے آنسر آیا وہ آیا 20.75 آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایکسل میں آلوڑی لکھا ہوا ہے تاکہ ٹیم کی بچت ہو جائے اس طرح وال نمبر جو سٹپ نمبر 2 ہے اس کی ویٹ ہمارے پاس بنتی ہے 8 فٹ اور ڈیڈ انچ 8 فٹ اور ڈیڈ انچ تو ڈیڈ انچ سے ہمارے پاس بنتا ہے 0.125 فٹ تو کیا کرنے ہم نے ویٹ آف سٹپ ہمارے پاس کیا ہے 1.125 1.125 منس ویٹ کے آئے وال کی وہ ہے 0.75 اور پلس وال کی لینٹ ہے 20 تو ہمارے پاس آئے گا 20.375 ہم نے یہاں پہ لکھا ہے لینٹ میں 20.375 اور اس طرح جو سٹپ 3 ہے اس کی ویٹ ہمارے پاس 9 انچ ہے تو جو نو سے نو انچ مائنس کرنے تو 0 بنتا ہے تو اس لئے ہمارے پاس جو لینٹ آئے گا وہ بھی 20.50 آئے گا ابھی اس کے بعد ہے ویٹ ہمارے پاس سٹپ 1 کی ہے 0.5 فٹ دیکھ ایک فٹ چینچ سٹپ 2 کے 1.125 فٹ یعنی ایک فٹ ڈیڈ انچ ساڑھے تیرہ انچ اور سٹپ 3 کے ہمارے پاس ہے وہ انچ 0.75 فٹ آپ کے لئے دیسے دیکھیں چھ انچ جو ہے وہ انچ سل سے اوپر ہے اور چھ انچ گرونڈ لیول سے نیچے ہے اس کے بعد ہمارے پاس بنتی ہے اس کی ہائٹ تو سٹپ 1 کی جو ہائٹ ہے وہ ہے چھ انچ چلیں 0.5 فٹ سٹپ 2 کی بھی ہے 0.5 فٹ اور سٹپ 3 کی ہے وہ ہے نو انچ 0.5 فٹ 0.5 فٹ اور نو انچ تو ہمارے پاس یہ ٹوٹل جب اس کو ہمارے فارمولے رکھائیں گے ملٹیپلائے بائے لنبرز ملٹیپلائے بائے لنگ ملٹیپلائے بائے ویٹ اور ملٹیپلائے بائے ہائٹ تو ہمارے پاس اس کی ساری کونٹیٹی آئے گی یہ ڈیٹیل میں پھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں جہاں پہ دورانے کی صورت نہیں ہے یہ تو ہمارے پاس ہو گیا وال 1 کے تینوں سٹپس کی کونٹیٹی یہاں پہ کلکولیٹ ہو گئی ہے اب وال نمبر 2 کے ہم نے سٹپ 1 سٹپ 2 اور سٹپ 3 معلوم کرنایا جو ہمارا ڈرینگ میں ہے صرف ہم نے ہمارے ڈھرینڈ میں ہے اس کے بعد اس کو بھی یہاں سے کاپی کریں اور یہاں پہ پیسٹ کریں اور فانور لگا ہے تو ہمارے پاس پانٹیٹی آجائے گی اس کے بعد اس سب کو یہاں سے آپ لوگ پس کریں تو توٹل بلک کور بنے گا ہمارے پاس 66.398 تو فرن یہ ایک چھوٹا سا لیسا نے اس کو آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ چھوٹے چھوٹے لیسا نے اس کے کوئی کام جنی ہے لیکن یہ میں اس پانڈریٹی جو کلکولیٹ کر رہا ہوں بلکل بگینر کے لیے یہ ان لڑکوں کے لیے جو بلکل زیرو ہیں بلڈنگ کے فیل میں اور کچھ سیدھنا چاہتے ہیں تو اس لیے آپ نے نہ سمجھے کہ یہ تو کسی کام جنی ہے آپ لوگ اس کو دیکھیں اور پریکٹس کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نکھ فیڈیو میں تینکس فار وچن اللہ حافظ